اس جب یہ ترمیم آ رہی تھی تو عدلیہ میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری بھی چیزیں تھیں آج جو ہمیں مساودہ سامنے آیا کیا صرف اب یہی کچھ ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئیں اچھا اب یہ سوال آپ نے وہ سوال مجھ سے کر دیا ہے جو کل اور پرسوں مولانا فضل الرحمن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیا تھا اچھا لاہور میں بھی اور پھر کل رات کی جو میٹنگ پر اس میں بھی مولانا صاحب نے ان سے کہا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو ڈرافٹ ہم نے آپ کو دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس پر مان جائے مان گئے ہیں تو بس یہی ڈرافٹ یہ نا اور تو کچھ نہیں ہے کوئی اور چیز تو نہیں ہے آپ کی پٹاری میں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس یہی ہے مولانا ہم آپ اور ہم جو ہیں وہ پہلے بھی ماضی میں بھی کام کر چکے ہیں تو آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں تو اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ میں تو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ بتائیے کہ حضور والا آپ نے میرا ایک سینیٹر کیوں گائب کیا ہوا ہے اور میرے جو ایم این ایز ہیں ان کو دھمکیاں کو دی جا رہی ہیں ایک طرف آپ مجھے لاہور میں نواز شریف صاحب بلا کے کھانا کھلاتے ہیں دوسری طرف آپ یہاں میرے گھر پہ آگے چھائے پی رہے ہیں اور میرے سے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ہماری حمایت کریں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ میری باتیں بھی مان رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ میرے پارلیمنٹرینز کو تھریٹ کر رہے ہیں آپ ان کو رشوت آفر کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ کے یہ کام کر دیتے ہیں آپ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کا کاروبار تباہ کر دیں گے تو یہ کیوں ہو رہا ہے تو اس پر پھر بلاول صاحب نے مولانا صاحب کا ساتھ دیا اور انہوں نے پرائیم میسٹر سے کہا کہ پرائیم میسٹر صاحب ایسے نہیں چلے گا آپ مولانا صاحب کے کنسرنز دور کریں تو اس کے بعد پھر پرائیم میسٹر صاحب نے کہا جی میں بات کروں گا آج بھی بلاول بھٹو ذرداری صاحب نے اپنی بات چیت میں یہ کہا کہ میں توقع کرتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب مولانا صاحب کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کریں گے